یہ ہمارا یود سارا کھالی ہے آج میں دیکھتا ہمارے ہنڈا پسنٹ یود کھالی ہے کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے مہندگر کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا ایک مہندگر اس سے پیشے کر دیا نہ ڈیویلپنٹ نہ جاپس ہماری یود کو ڈیویلپنٹ چاہیے ہماری یود کو جاپس چاہیے جب بھی کچھ ہو سکتا ہے ہمارے دو ہی موتیں ہیں سینی صاحب ڈیویلپنٹ اور جاپس کیا آپ سچائر مانداری کا ساتھ دو گے اس بار پکہ دیکھیں کمال ہے چھوڑے بچوں نہیں بولا ان کو بتا ہے ہمارا بوش ہے دل سے بتائیے گا کیا سندیب سنگھ کا ساتھ دیں گے کون کون دینا چاہتا ہے سندیب سنگھ کا ساتھ پہلی بار دیکھ رہاں میں یود سارا اتنا ہی کٹھا ہوا ہوگا ہے بہت اچھے بیچار رہی ہوا آپ کے لئے بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں تو ابھی تو اور باقی ہمیں ان کے بیچار بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے میں بھی بہت اچھے رہیں گے ہماری فیچر کے لگے جوب کو لے کے یہ بارے آپ کے لئے تعلیم جانے کا دل کر رہا ہے میرا بہت بہت جوس ہے آپ کو پتہ سب پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے کوئی بوٹ دیں گے بگ یہ ہے جو بچوں کے لئے کام کرے گا وہ تو ان کے ساتھ رہیں گے اب یہ مہندرگڑ کی گراؤنڈ کی آلت خراب ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا جو گراؤنڈ کی طرف دیکھے گا بچے ان کی طرف دیکھے گا تو گراؤنڈ کی طرف نہیں دیکھے گا تو بچے کیوں دیکھنے گے رومین بچوں کے لئے کلکہ گراؤنڈ گراؤنڈ میں ایک ڈنکہ گراؤنڈ گراؤنڈ بنا تو بچوں ہم جہاں سے بچے کو کہیں گے وہ ہی پہ بچے جائیں گے جائے ہین جائے ہین جائے ہین ہمیں ان کے ویچار بہت اچھے لگیں اور ہمیں پوری امید ہے آپ کے بارے سندیب سے ہوں گے سندیب سے ہوں گے سندیب سے ہوں گے سارے ٹیم ہی ساتھ ہیں سارے بچوں نے کھل کھل سمر سندی آیا سامسندیب جی کسی سب سے پہلے میں سورسین جی کا جیسین جی کا سنجے جی کا اور راہل جی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں سب ہی کھوچیز کا جنہوں نے ہمیں آپس میں روپ روح ہونے کا موقع دیا ہے آج جو ہم وارتہ لاب کریں گے آج جو ہم بات کریں گے آج آپ کے فیوچر کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں جو بکلٹ دیکھ رہے ہیں آپ نے تھوڑا بہت گو تھو ہو گیا دیکھا ہوگا پڑا ہوگا ایک بکلٹ دیکھانا اس میں ہم نے کیا لکھا ہوا ہے چھتیس برادری چھتیس وچن اور چھتیس اودیوک اب آپ بڑا چمہ مانے گے چھتیس اودیوک کیسے بن جائیں گے جھوڑ بول رہا ہوگا ہے میں آپ کو اپنے انٹرولکشن دینا چاہوں گا تھوڑی سی آپ دھیان سے سنیے گا سبھی جانتے تو ہیں کہ میں سندیف سنگھ پورو ایس جیم ہوں لیے میں نے کیا کام کیا چھوٹا چھوٹا اور کیا میں کرنا چاہتا ہوں میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سب بیف بتانا چاہوں گا میں دو جار دو میں یہاں پہ جوین کیا تھا میں نے ایس جیم مہندگٹ جب ایس جیم آفس میں میں آیا ایک بھی وقتی اس آفس میں نہیں آتا تھا میں نے کہا کیا بات ہے مہندگٹ میں کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں ہے کہ آفسر سے ملنے کے لیے تو کہہ جی یہاں کوئی نہیں آتا یہاں سسٹم نہیں ملنے کے لیے میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جب میں نے اپنا گیٹ کھلوایا اس پہ لکھاوا تب بھی نہ آگیا اندر نہ منایا تو اصلی چیز وہاں لکھی بھی تھی کون آئے گا اگر آپ کو ہی پڑھیں گے آپ دس بارے سوچیں گے ہم نے وہ بورڈ ہٹا کے لکھوایا کہ پہموں سے مل کے جائیں ایک وقتی آئے دو وقتی آئے تین وقتی آئے ایک سمیں ایسا آگیا تھا کہ مجھے ایسے جیسے آج میں آپ کو ڈیل کر رہا ہوں ویسے مجھے ان کو ڈیل کرنا ہوتا تھا اور کہ ان کو ڈیل نہیں ان کی ایپلیشن مارک کرنا ان کا فیڈبیک لینا فون کرنا اور طرح طرح کے ان کی جو بھی پرولنسی ان کو اوپر عمل کرنا یہ باتیں بتانے جب ہی اس لیے ہیں یوت کو یوت کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈیوٹوز رائٹس کیا ہیں اتنے کیمپس لگائے ہم نے گاؤں گاؤں جا کے آپ تو اس ٹیم پڑے چھوٹے تھے یہ دو جار دو کی باتیں ہیں پھر میں دو جار چھے میں پھر آیا پھر میں دو جار دس میں پھر آیا تو آپ کے پیتا جی کے ٹائم کی باتیں بتا رہا ہوں میں اتنے کیمپس لگائے اس ٹیم جو یوت تھا اس کا ایک بھی لیسنس پینڈنگ نہیں کوئی آر سی پینڈنگ نہیں کوئی لون پینڈنگ نہیں کوئی انتقال پینڈنگ نہیں کچھ ہی پینڈنگ نہیں چھوڑا ہوتا لگاتار پورے چوبیس سال ہو گئے مجھے آپ کی سیوہ کرتے کرتے ہیں اپنے مہندگ کی سیوہ کرتے کرتے ہیں پورے چوبیس سال میں ابھی کنیا ایز جیم تھا تو ایڈمسٹیٹر بھی تھا ساتھ ساتھ ایز جیم کے ساتھ کیونکہ ایڈمسٹیٹر کو پاورز ہوتی ہیں ڈویلپنٹ بسکوانی کی ایز جیم کو اپنی پاورز ہوتی ہیں ایڈمسٹیٹر کو اپنی پاورز ہوتی ہیں تو اس کے تحت ہم نے کرشن جی کا سب سے بڑا پارک شری کانہ پارک آپ کے مہندرگ ڈسٹیم بنایا اپنے مہندرگ ڈسٹیم بنایا شہیدی سمارک بنایا رائن لکشم بھائی کا پہلا مہیلہ اوپن جیم یہ آپ کو بتانا جروری ہے کہ آپ سب لوگ ایتلیٹس ہیں پہلا مہیلہ اوپن جیم ہریانہ کا وہ ہم نے کنیائیں بنایا رائن لکشم بھائی جی کے نام سے اور رائن نے بہت ڈیولپنٹس کروائی اپنے مہندرگ نے بہت کام کروائی یہ بتانی باتیں اس لئے جروری ہیں کہ آپ کو آپ کا بھوشے چننا ہے اس باری پینتالیس سال آپ نے دیکھ لی ہیں ہم اپنے بھاشن میں کبھی کسی برائی نہیں کرتے تو اس سنسکاروان ویقتی کبھی کسی برائی نہیں کرے گا وہ اپنے اچیمنٹس بتائے گا اپنا ویزن بتائے گا ہم آپ کو اپنا ویزن بتانا جا رہے ہیں آپ کے سامنے تین بھی کلپ ہیں چوز آپ کو کرنا ہے ہم تو ایک ہی بات کہیں گے سسٹم کو جاننے والا ہی سسٹم کو بدل سکتا ہے میری ابھی پورے دس سال کی کلاس ون کی جوب پڑی تھی میرے ساتھ والے سب ڈی سی لگے وے دو سال بعد سب کمیشن بن جائیں گے میلے بڑا آسان تھا میں بھی ارام سے اپنی ڈی سی کی جوب کرتا کمیشن بن جاتا ہوں پھر اس کے بعد پندرہ سال بعد سر دیکھتا کہ پانچ سال کے ایکشنشن ملتی ہے ہمارے کو دو لاکھ کی تنکھا مل رہی تھی مجھے گھوڑا گاڑی بنگلہ ڈرائیور گن میں سب کچھ ملتا تھا آپ دیکھتے ہیں آفسرز کو سب کچھ ملتا ہے لیکن یہ ساری کے ساری سکس ہوئی تھا ہیں کیول اور کیول ہم آپ کے لئے چھوڑ کے آئے ہیں جو پہلی پر یہ ایسا ہو رہا ہے لوگوں کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی تو سوارت ہوگا اس کا کچھ تو چاہیے ہوگا اس کو ایسا ہوئی نہیں سکتا پھر پولٹکس اتنی روٹن ہو چکی ہے کہ لوگوں کو فیت نہیں ہوتا وشواس نہیں ہو پاتا کچھ تو چاہیے ہوگا ہاں مجھے چاہیے مجھے آپ کے لئے development چاہیے مجھے آپ کے لئے jobs چاہیے دو چیز مجھے چاہیے آپ کے لئے job تک نہیں مل پایا ہے آپ اتنے ہاں پہ students کھڑے ہیں اتنے athletes کھڑے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے جو یہاں پہ athletes کھڑے ہیں job کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں آپ میں سے کوئی کوئی نہیں کرتا نوکری کون کون نوکری نہیں کرتا ہاتھ کھڑے کرنا کون کون نوکری نہیں کرتا مجھے لگتا ہے سارے 100% ہی نوکری نہیں کرتے ہیں آپ پہ تو آپ حالت دیکھ لیجی اپنے مہندگر ڈسٹی کی سب کچھ depend کرتا ہے آپ کے پرتی نیدی کے اوپر اگر ہمارا پرتی نیدی اچھا ہوگا development ہوگی jobs ملیں گی اب دیکھئے ہم ایک بات بتانا چاہیں گے آپ کو ایک ملے کی powers کے بارے میں دھیان سے سنی ہے کوئی نہیں بتایا گے باتیں آپ کو پتا ہے ملے کی powers کے بارے میں بتایا ہے کسی نے آسکتا نہیں بتایا نا ہم بتا رہے ہیں ایک ملے کو پانچ کروڑ روپے ملتا ہے سویچی گانودان جیسے آپ ایتلیٹس ہیں آپ کے لیے کوئی اوپن جیم کی سویدہ کرنے کے لیے گریب بچوں کی میریج کے ساہدہ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے لیے اس کے لیے ملتا ہے پانچ کروڑ روپے پچیس کروڑ روپے ملتا ہے وکاس کے لیے اور اس کے بعد اگر سٹیٹ سے اور سینٹر سے سکیمز لے کے آئیں پرجٹس بنا کے بھیجیں تو سار سے ستر کروڑ روپے ملتا ہے ایک ایم ایل اے کو لیں یوز کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہر سال پیسہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے فینیشر میں پیسہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے کیول اور کیول اپنے بچوں پہ دھیان دیا جاتا ہے آپ سب لوگ یہاں پہ جو بیروشگار بچے کھڑے ہو ان پہ دھیان کیوں نہیں دیا گیا میں تو ایک ہی کوششن پوچھتا ہوں آپ بھی آئے تو ایک ہی کوششن پوچھنا جاتا کچھ نہیں کہنا ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے آپ کے سندیب سنگھ کے لیے چار پچھ آدمی رکھ رکھے انہوں نے پینتالیس سال والوں نے گالیاں دیتے ہیں مجھے بہت ساری میں گالیاں دو ایک گالی کے میرے ہجار ووڑ بڑھیں گے صدی سی بات ہے گالیاں دو ہمیں گالی کا جواب کام سے دینا ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا سانسکار وان جو ویکتی ہوتے ہیں وہ گالی کا جواب کام سے دیتے ہیں آپ نے یہ بکلٹ دیکھی ہوگی فرنٹ دیکھ لیا ہے اس کا آپ نے سیکنڈ پیج بھی دیکھ لیا ہے اس کا تھرڈ پیج میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ساری اس میں ادیوگ اور سکیمز ہیں اور یہ فورت پیج پیج جو ہم کر رہے ہیں فیلال جو ہم کر رہے ہیں ابھی ابھی دیکھئے اپنے مہندگاٹ سب ڈیزن میں میں سب ڈیزن کی بات کر رہا ہوں سب ڈیزن میں گیارہ شہید ہوئے گیارہ سینک شہید ہو گئے لیکن کسی نے ان کے پریواروں کے بارے میں حال چل جانے کی کوشش نہیں کری آپ کے سندیب سنگھ نے ان شہید پریواروں کے پاس جا کے ایک ایک پیپل کا پیڑ دیا کیونکہ پیپل کا پیڑ بھی امرتا کا وردان لی ہوتے ہیں اور شہید بھی امر ہوتے ہیں گاؤں والوں نے پیپل کے پیڑ لگایا اور بڑے بڑے پیڑ ہو گیا ہوں کیونکہ وہ سچے مند سے لگائے گئے اس کے بعد مجھے پچتر ہزار پینشن ملتی ہے جی کیونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی تو پینشن ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے پچتر ہزار پینشن ملتی ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا یہ 51 ہزار روپے نیتا جی سباس چندر بہت جی کے نام سے وہ شہید پریوار کو دیے جائیں سمبان کے طور پر اور ساتھ ساتھ اسی سکول میں وہیں جو گاؤں میں جہاں وہ شہید ہوئے اسی سکول میں پانچ جو ٹوپر ویدارتی ہیں ان پانچ چون ٹوپر ویدارتیوں کو چھاتر وردی کے نام سے وہ شہید کے نام سے شروع کیا یہ کام کیا ہم نے ابھی گاؤں ماتوں کو دیکھ رہے تھے لمپیہ ویرس میں کتنی گاؤں ماتوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی کس نے گاؤں پالوں پوچھا نہیں گاؤں پالوں نے بولان شروع کر دیا مجھے آکے سرم آگے سے دیسی گائیں نہیں پالیں گے بہت نقصان ہو رہا ہے ہم نے کہا ایسا مت کریے پلیز کیونکہ یہ جو پراشین پرمپر ہے ہمارے شریف کشن جی بھوان کے ٹائم سے وہ ہمیں لگاتر جاری رکھ دیئے اس کے لئے ہم نے کیا کیا گاؤں پالکوں کو ایک پروسان راشی شروع کر دی ہم نے شریف کشن جی کے نام سے ایک سمان راشی ہم نے ہر مینے پانچ گاؤں پالک چوز کیے اور انہوں نے ہر گاؤں پالکوں کو گیارہ گیارہ ہجار روپے کے ایک سمان راشی دی گئی تاکہ وہ گائیں پالیں اپنے سے کچھ راشی ملا کے آپ کو یہ باتیں بتانی جروری اس لئے ہیں کیونکہ ہر وقتی آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے ووٹ کے لئے ہم آپ کو ووٹ کے لئے بھی کل نہیں بولیں گے ہم ایک ہی بات بولیں گے بیسٹ کو چوز کرنا بس صرف بیسٹ کو کسی کی باتوں میں مت آنا چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں چوز دا بیسٹ اور لیو دا ریسٹ بیسٹ کو چوز کرو کہ اپنے آپ ہی ہو جائے گا ہم نے اس میں آپ ایتلیٹس کے لئے بہت کچھ سکیم ڈال رکھی ہیں وہ جروع پڑی گا گھر جا کے اور کیول اور کیول دس منٹ کا بھی چار جرور کرنا ہم میں اس باری مہندگڑ کو جیتانا ہے مہندگڑ جیتے گا ہم سب جی جائیں گے اب تو مہندگڑ ہاری رہا تھا آپ سوچ کے دیکھئے ایک کسان بھائی کو اگر آپ دکان بھی بٹھا دیں گے ایک دم سے کیا وہ دکان چلا پائے گا نہیں نا ایسے ایک دکاندار بھائی کو کھیتی میں لگا دیں کیا وہ کھیتی کر پائے گا نہیں وہی چیز ہے he knows the system can change the system system کو جانے والا اس system کو بدل سکتا ہے اب آپ کے سامنے آپ کے سامنے تین ویکلپ ہیں تین ویکتی کھڑیں میں کسی کی بھرائی نہیں کروں گا تین ویکتیوں میں سے آپ دیکھنا جس کا بیس سال کا جیونچری تر اچھا ہو اسی کے اوپر بٹن دبا دینا بس جس کا بیس سال جیونچری تر اچھا ہو آپ کا سندیب سنگھ بیچلر ہے شادی نہیں کیوئی ہم نے ہم نے نوگری چھوڑ دی ہم نے اپنا پورا جیون آپ کے لئے سمجھ پیت کر دی ہے دیکھنا آپ کو ہے ہم نے تو پورا جیون دے دی ہم ایک وشواس کے اوپر نوگری چھوڑ کے آپ کے لئے آپ کو دیکھنا ہے اپنا سنہری بوش میں یہ سنہری کلم لے کے آئے ہوں آپ کے لئے اس سنہری کلم سے ہم سب اکٹھے مل کے آپ سب ہی کا مہندگڑ کا ایک سنہری بوش لکھنے جا رہے ہیں سنہری کلم سے اور مجھے پورا وشواس ہے آپ اس سنہری کلم کا مان سمان جرور رکھیں گے آپ پڑے لکھے ویکتی کو جرور چوز کریں گے مجھے پورا وشواس ہے اس بات آپ جتنے بھی یہاں یوتھ کھڑے ہیں اپنے گھر میں جا کے اپنے ماتا پیتا سے ڈسکشن جرور کرنا اب میں دیکھ رہا ہوں میں مہندگڑ میں پورا سروے کر رہا تھا اپنے مہندگڑ کے ہی کم سے کم بھی ہجار بچے پروپر مہندگڑ سٹی بات کر رہا ہوں میں گاؤں کی بات الگ ہے ہجار بچے باول اور گھڑگاوان فیکٹریوں میں جاتے ہیں دھائی بجے اٹھنا پڑتے ہیں ان کو ریپورٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ ساڑھے چار بجے ریپورٹنگ کرنی ہے فیکٹری میں نہیں تو ایپسن لگ جائے گی تنکھا کٹ جائے گی اور شام کو ساڑھے چار بجے آتے ہیں آپ سوچ کے دیکھئے ان کے ماتا پیتا بچہ بیٹا بیٹی جا رہے ہیں کب آئیں گے واپس کیسے ہوگا کیا ہوگا اگر اپنی کیلیبر کے حساب سے آپ کے ایجگریشن حساب سے اگر آپ کو میں سب کو بول رہا ہوں بیٹا بیٹیوں سب کو بول رہا ہوں اگر آپ کو مینیمم پندرہ اجار سے میکسیم ایک لاکی جوب اپنے مہندرے پاس مل جائے تو زیادہ اچھا ہے نا وہی چاہتے ہیں کیلیبر کے حساب سے مینیم ویجیز ملے اور میکسیم ویجیز بھی ملے وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ سب لوگ اکٹھے مل کے سو سمجھ کے اپنی ووٹ کا اپنی پاور کا استعمال کریں پھر لوگ تنطر میں سب سے جروری چیز ہوتی ہے آپ کی ووٹ آپ کی پاور آپ کی ووٹ ہے لوگ تنطر میں آپ کے جانکار آئیں گے آپ کے رشتہ آئیں گے طرح طرح میں پریشر ڈالنگے ہیں پیڈنس کے اوپر آپ کے اوپر ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں ان کو ایک ہی بات کہیے گا اس باری ہماری ووٹ سچائی کو جائے گی امانداری کو جائے گی نیک نیتی کو جائے گی وکاس کو جائے گی اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی نوکریوں کو جائے آپ کی ووٹ اس باری یہ جرور کریے گا ہم اور زیادہ سمینین لیں گے آپ کا ہم تو ایک ہی کوششن پوچھنا چاہیں گے آپ سے جتنی ہماری بیٹیاں کھڑی ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے جتنے بھی نوجوان یوہ کھڑے ہیں بیٹے کھڑے ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ دل سے بتائیے گا کیونکہ ہم پرم پتہ پرمیشر کو ساکشی مان کے بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں ہم کبھی جدے میں جھوٹ نہیں بولتے اگر ہم میں کچھ کرنا ہو تو ہم نوگری کرتے رہتے ہیں آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں تھی کیا آپ سچائر مانداری کا ساتھ دو گے اس باری کمال ہے چھوڑے بچوں نہیں بولا ہے ان کو بتا ہے مارا بوش ہے دل سے بتائیے گا کیا سندیب سنگھ کا ساتھ دیں گے کون کون دینا چاہتا ہے سندیب سنگھ کا ساتھ پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں یوت سارا اتنا ہی کٹھا ہوا ہوگا ہے ایک باری آپ کے لئے تعلی بجانے کا دل کر رہا ہے میرا تو بہت بہت جب یوت جاگرو ہو جاتا ہے نا جب سب کو چینج ہو جاتا ہے آپ ہی ہمارے بھگست سنگھ راجگرو سکدیو چندر شکر آجاد نیتا جی سواچندر بوس رائے لکشم بھائی آپ ہی ہمارے سارے کے سارے آپ میں ہی وہ چمک ہے چیرچے چینج ہو گیا ہو لہے چمک وہی ہے آزادی لے کے آنی ہے نائنٹین فورٹی سیون جب میں اپنا دیش آجاد ہوا تھا تب بھی وہی چمک تھی سب کے اندر اور آج دو جار چوبیس میں میں دیکھ رہا ہوں آپ سب لوگ مہندگڑ کو آجاد کروانا چاہتے ہو کرپشن سے رائم سے ٹو ٹی وی سڑکوں سے بند پڑے سیور رائم سے اور انہیں برائیوں سے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہم تین بار جائند بولیں گے سب سے بڑا نارا ہمارا جائند ہے دیکھتے ہیں کتنی جوڑ سے بول سکتے ہیں ہم لوگ جہن 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 آپ کی آواز بہت دور دوتا پہنچ گیا ہے یہ دیکھیں آج ہم مہندگڑ کے کھیل گراؤن میں موجود ہیں اور کھیل گراؤن میں بھاری سنکھہ میں یوہاو نے آج پورو ایش جم سندیفنگ کو سمرتن دیا ہے سمرتن ایک بڑا سمرتن ملا ہے آپ یہ پورے بچے جو ہیں مہندگڑ ویدان سبا سے ہی ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے بچوں نے کافی امید جگہی ہے آپ کے پرتیب ان کی جو لوکری ہے جیسے آپ نے کئی بر دکھا رکھا ہے کہ ہر دوسرے گاؤں میں اس لوگ ملیں گے تو کافی بچوں نے سمرتن دیا ہے سر دیکھیں ہمارا یود سارا کھالی ہے آج میں دیکھتا ہے ہنڈب پرسنٹ یود کھالی ہے کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے مہندگڑ کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا ایک مہندگڑ اس سے پیشے کر دیا نہ ڈویلپنٹ نہ جابز ہماری یود کو ڈویلپنٹ چاہیے ہماری یود کو جابز چاہیے جب بھی کچھ ہو سکتا ہے ہمارے دو ہی مدین سینی صاحب ڈویلپنٹ اور جابز جب ڈویلپنٹ ہوگا جابز کریئٹ ہوں گی اور ہمارے یود کو جابز ملے گی ہمارا یود سمپن ہوگا اپنے مہندگڑ سمپن کرے گا ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں مہندگڑ جیتے گا ہم سب جیتے ہیں ساری پینتالیس سال سے دو ہی نیتاؤں کا راج رہے ہیں آپ پہ اور یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھی کوئی بڑیہ کھیل کا گراؤنڈ ہو یہ جو گراؤنڈ بنایا ہے یہ بھی مطلب ایسا ہے جیسے پورے گراؤنڈ میں گھاس کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو یہ پیچھے بڑایا تھا کھیل کا وہ بھی پورا ٹوٹ چکا ہے جم وغیرہ سارے سامان یہاں سے گائب ہے یہاں کا رکھوالہ کوئی نہیں ہے سینی صاحب نا نالج اور نا کام کرنے کی اچھا شکتی دونوں چیزیں ہو گئی کیول اور کیول کام کس کے لئے کرنا ہے اپنے پریوار کے لئے اپنے گھر کے لئے بھئی ہمارے بچوں تو دیکھ لو چلو اپنے پریوار کے لئے کر لو منع نہیں کر رہے لیں ہمیں پانچ گاؤں دے دو تو کورو نے بولا کہ ایک انچ بھی نہیں دیں گے تو وہ والی بات ہو یہ کہتے ہیں تمہارے لئے کچھ نہیں کریں گے ہم اپنے پریوار کے لئے کر رہے تو یہ چیز ہے سر بچوں کے لئے کیا ویجن تیار کیا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیویلپنٹ اور جوپس ڈیویلپنٹ ہوگی جوپس ملے گی ہمارے بچوں یہ ہے ہمارا یو آؤ کیا کہنا چاہیں گے سر کافی یہاں بھی کوچ صاحب ہیں بچوں میں کافی جو سیاد جو سیاد کو پتہ سب پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے کوئی بوٹ دیں گے باقی ہے یہ جو بچوں کے لئے کام کرے گا تو ان کے ساتھ رہیں گے اب یہ مہندرگڑ کی گراؤنڈ کی عالت خراب ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا جو گراؤنڈ کی طرف دیکھے گا بچے ان کی طرف دیکھے گا جو گراؤنڈ کی طرف نہیں دیکھے گا بچوں کے لئے کھے لکھا گراؤنڈ گراؤنڈ میں ایک ڈنکا گراؤنڈ بنا دو بچوں ہم جہاں سے بچے کو کہیں گے وہ ہی پہ بچے جائیں گے ہمیں ان کے ویچار بہت اچھے لگیں اور ہمیں پوری امید ہے اب یہ بار سندیب سے ہوں گے سندیب جی کے ساتھ ہیں کافی بلکل دیکھیں سورت سنگھ جی بھی ہے سورت جی کیا کہنا چاہیں گے سندیب سنگھ جی کے ساتھ ہیں سارے بچوں نے کھل کھل سمرت سندیب جی دیکھیں کافی یوہا یہاں پر موجود ہیں اور آج پورو sdm سندیب سنگھ کو انہوں نے سنا ہے اور ہاتھ کھڑا کر کے سمرتن بھی دیا ہے بڑا سمرتن یہاں پر یوہاں کو ملا ہے تو کافی یوہاں سکتی یہاں پر موجود ہے بھائی کیا کہنا چاہوگے سندیب جی کی ویچار سنے بہت اچھے ویچار ہے یوہاں کے لئے بہت اچھے لگ رہے ہیں یوہاں کے بارے میں کچھ سوچا ہے یوہاں پہلے کوئی نیتا آیا تھا اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تو وہ سب اپنے ووٹ بٹور کے چلے جاتے تھے تو پہلی بار یوہاں کو ڈیولپمنٹ اور جوپ کے لئے انہوں نے کہا ہے یہ جیسے پمپلیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے تو نوکری کے لئے انہوں نے پورا سکیور کیا ہے پورا آس ہے پورا ساتھ پورا ساتھ ہے کیا کہنا چاہوگے سپورٹ سے ساتھ ہے بلکل سب یوہاں کی سپورٹ ہے اچھا انہوں نے وکاس کے بارے میں سب سے شٹوینٹس کے بارے میں بت چکا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یوہاں کے لئے اپنی نوکری بھی چھوٹ دی آئی ایس یعنی اپنی سی بن جاتے پہلے ایس جیم پر پر دے تو کیا لگتا ہے اتنا پڑا چھوٹ کر کے کچھ آلکی سوچا ہوگا وکاس کرنے کے لئے بہت بڑے کام کریں گے اگر وہ باوشے میں چلوے بہت اچھا بچار ہے امین تو گراؤنڈ میں مٹی کی جورت ہے پانی بھر جاتا ہے دیکھیں مہنزگڑ کے کھیل گراؤنڈ میں آج ہم موجود ہیں اور یہاں پر پورو ایس جن سنجید 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 آئے تھے اور یہاں پر کافی بچوں سے انہیں بات چیت کری اور بچوں نے بھی جو ہے ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اور بڑ چڑھ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہاں تقریباً پورے مہنزگڑ ویدان سبا سے سیکڑوں کی تعداد میں بچے یہاں پہ وچنگ لیتے ہیں اور ان کے کوچ سر ہے ان سے بھی بات چیت کروائی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ بوکس میں افسدے اور اس قبر کو جا جا سیر کریں ابنی ریم جن ہریڑا لائنوز کے ساتھ نوز کریں موسیقی